بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی یہ جوسی جوسی سے ہو گیا ہے یہ قدو کش کر کے تو گڑ میں اس کے اندر شامل کر دوں گے اسے اچھے سے مکس کروں گے گڑ بھی میں نے اتنا ہی لیا جتنے میں نے آم دیئے ساڑھے آٹھ سو گرام یہ رہ گئے ہوں گے اور گڑ بھی میں نے اتنا ہی ڈالا ہے کلو سے کام ہی ڈالا ہے اگر آپ کے زیادہ کھٹے ہیں تو پھر آپ ان کے حساب سے تھوڑا زیادہ کر لیں اگر زیادہ کھٹے نہیں ہیں تو پھر برابر کیچینین جا گڑ ڈالیں اب میں چولا آن کرتی ہوں بلکل میڈیم لو فلیم پہ میں اس کو میلٹ کروں گی گڑ کو اس کے اندر جب تک گڑ میلٹ نہیں ہو جاتا ہم ایسے ہی علاتے رہیں گے اس کو جب تک گڑ میلٹ ہوتا ہے ہم کچھ مسائلیں ہیں اس کے اندر جو ایڈ کرنے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں یہ میتھی دانا میں نے لیا ہے یہ تھوڑا سا دو چھٹکی ہیں یہ یہ ٹی سپون کا چوتھا حصہ ہے یہ کلونجی بھی میں نے اتنی ہی لی ہے اور یہ اجوائن یہ بھی میں نے اتنی لی ہے سونف یہ بھی میں نے اتنی لی ہے چمچ کا چوتھا حصہ تی سپون کا اور یہ ہے زیرہ زیرہ میں نے ایک چمچ لیا ہے ایک ٹی سپون آموں کو بھی حلال دیں تو یہ میں ایک پین لوں گی پین میں اس کو ڈال کے تھوڑا روست کروں گی سارے پانچوں مسائلے میں اس میں ڈال لوں گی مسائلے ڈالنے سے بہت ٹیسٹ اس کا بڑھ جاتا ہے اب اس کو میں دوسرے چولے پہ تھوڑا روست کروں گی بلکل لو فلیم پہ روست کروں گی تھوڑا ایک منٹ کے لیے صرف یہ دیکھیں بلکل لو میڈیا اس پہ میں اس کو روست کروں گی ایک منٹ کے لیے اور وہ ہمارے مینگو وہ جو ہے وہ بھی پک رہے ہیں گڑھ میلٹ ہو رہا میں بیچ میں اس کو ہلا رہی ہوں بلکل لو فلیم پہ چلے یہ ہمارے ہو گئے اب اس کو میں بلینڈر جار میں ڈال کے بلینڈ کر لیں گی پیس لوں گے اس کو گڑھ ہمارا میلٹ ہو گیا یہ دیکھیں اتنا اچھا سا اس نے وہ پانی چھوڑ دیا بلکل لو فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے دس منٹ کے لیے دس سے بارہ منٹ ابھی اس میں میں تھوڑے سے وہ ڈال دیتی ہوں مسائلیں باقی بعد میں ڈالوں گی یہ سرخ مرچ پورڈر آدھا ٹی سپون اور آدھا ٹی سپون یہ کالی مرچ اور آدھا ٹی سپون حلدی پورڈر یہ اس میں شامل کر دوں گی اور یہ نمک کوارٹر ٹی سپون میں نے یہ نمک لیا کالا نمک یہ اس کے اندر شامل کروں گی اور کوارٹر ٹی سپون ہی میں دوسرا سادہ سفید نمک شامل کروں گی یہ سفید نمک یہ بھی اس میں شامل کر دوں گی کوارٹر ٹی سپون میں نے یہ بھی لیا دب اوپر سے ڈھکے اس کو میں دس سے پندرہ دس سے بارہ منٹ اس کو پکاؤں گی تو ملتے ہیں دس سے بارہ منٹ کے بعد دس منٹ ہو گئے اس کو پکتے ہو گئے یہ دیکھیں اچھے سے عام تھے ہمارے یہ اچھے سے گل گئے اور پانی بھی کشک ہو گیا اب میں کچھ اور مسائلیں ڈالوں گی اس میں یہ ادرک ہے ایک انچ کا ٹکڑا یہ باریک میں نے چاپ کر لیا یہ ادرک کا ذائقہ اس میں بہت اچھا آئے گا ٹیسٹ اس کا بہت اچھا لگتا ہے آدھی ٹی سپون چلی فلیکس یہ بھی اس میں شامل کروں گی تھوڑا میڈیم لو فلیم کر دیں گے بلکل لو میں نے کیا ہوا تھا اب میڈیم لو کر دوں گی تو کچھ مسائلیں میں نے جو پیسے تھے دخائے تھے آپ کو پانچ مسائلیں وہ میں نے جمکسی میں ڈال کے پیس لیا اب یہ بھی اس میں شامل کر لوں گی ان مسائلوں سے اس کا ٹیسٹ بہت بڑھ جاتا ہے پانچ سات منٹ اور پکائیں گے تو سات منٹ ہو گیا اس کو پکتے ہوئے اب ہم اس میں لیموں کا راست ڈالیں گے دو لیموں کا راست ہیں لیموں کا راست ڈالنے سے یہ خراب نہیں ہوگی آپ چاہیں تو سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے چیک کرتے ہیں اس کو یہ آپ بنا کے رکھ لیں کھائیں روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ پیسے جیسے مرضی کھائیں یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے ایک بار آپ ضرور ٹرائے کریں آپ اس کو بنا کے رکھ سکتی ہیں یہ چار پانچ ماہ تک یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی یہ دیکھیں اس میں پلیٹ میں ڈال کے چک کرتے ہیں اس کو دیکھیں یہ بلکل راڈی ہے یہ بلکل بھی نہیں نہ گرتی اب ہم اپنا چولہ بند کرتے ہیں اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں یہ دیکھیں ایسی ہی اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے یہ زیادہ سیتا کھام رکھ کے کھا سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگی تو ایسا شیشے کا ایک جار لیں اس میں بھر لیں جب چھے سے یہ تھنڈی ہو جائے تو پھر اس کو فریج میں رکھ لیں تو چلیں ہماری یہ کچھے عام کی کھٹی مٹھی چٹنی بن کر راڈی ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ بہت مزے کی بنیں گی اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ